مر بار دیلے چلو جتھے عمر دی عمر سمر جائے ہیں مینوں سے سرکار دیلے چلو جتھے عمر دی عمر سمر جائے ہیں مینوں سے سرکار دیلے چلو جتھے عمر دی لے چلو جتھے عمر دی عمر دی海انی بڑیاں پبندیاں لائیاں لیں بڑے گولاں مٹھائے لیں نویرہ کی گنا جانائے آکھیاں پہنا طریقہ میں دسنا بانگ سکتے گاڑویچ بارسی بانگ سکتے گاڑویچ بارسی اے میں نو مار دے مار دے لے چلو ادھ رات نیوکار ویرنگے اکے پہنگار ٹور پئی دیکھاویچنجو آئی جاندے لیں بیرا کیوں رونے پہنگا روان کیوں نہ او دے اتے بڑیاں پبندیاں لائیاں لیں بڑیاں اس مصیبتانے پاڑ توڑے لیں پتا نہیں معاف کرے کے نہ کرے پتا نہیں سینے لائے کے نہ لائے پہنگ دیے ویرا شد کے دل نار جڑھے او دی بار گئے جا جائے او دی شان کیے بابا ارسلنا کا اللہ رحمت اللل عالمی او کائنات بازت رحمت من کے آئے نی پہنگ دا بے ویرا جے کوئی صد کے دل نار چلا جائے او نے کدھی بھی پچھلیاں کلنا نیوں پھولیاں جیڑا جاندے سینے نڑ لائے لیں جیڑا جاندے سینے نڑ لائے لیں اے بیرا تنوں فکر کرنے دی لوڑ لیں ایک بندہ دھوڑ کے میرے آقا دی بار گھج گیا سونیاں عمر آ رہے میرے آقا دے چاچا جان حضرت حمزہ دروازے بیٹھ کھلوتے ہوئے پر ماندینے ہو کھولاموں جے عمر ٹھیک نیت نہ لارے آئے تا ٹھیک ہے اگر نیت فطور ہویا او دی درواز نہ او دی کرتر کلم نہ کرو مینو حمزہ نایا کھیا جے میرے آقا فرمایا چاچا جی مزاج ٹھنڈا رکھو اجے تیشو اتنی یونہ اے میرے آقا نے فرمایا او پیگوام لہک یون والیا مینو انہا تے دس دے عمر نظران جھکا کیا رہے کہ نظران اٹھا کیا رہے سیر جھکا کیا رہے کہ گردن اٹھا کیا رہے غلام کہند ہے سونے اگر عمر جدوں بھی بدارت نکلے گردن اٹھیں 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 اے آج عمر دے ہو لگ رہی نہیں گردن جھکی ہوئی اے میرے آقایں مسکرائے میری سرکار فرمایا غلاموں مبارک ہو لے او یا یا نیجے بلکہ کلے آ گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہیدری نعرہ غوثیہ جشن عید ملاد النبی آیا نہیں جو جو ہے فرمایا آیا نہیں کلے آ گیا بلو آیا نہیں میرے آقا فرمائے تمہیں یارو نہیں یارو جیہا گزوان تمہیں یارو مبارک ہو عمریب نے کتاب آیا ہے عمریب نے کتاب آیا ہے ہاتھ کڑے کرو جڑے ستے ہو ستے ہو خطاب آیا اچھیواناں کیا سکتے ہو کہ نہیں خطاب آیا کیا سکتے ہو باقی نہیں صرف خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو مبارک ہو عمریب نے خطاب آیا ہے عمریب نے اے آ تمہیں یارو مبارک ہو عمریب نے خطاب آیا ہے عمریب نے مبارک ہو مبارک ہو عمریب نے خطاب آیا ہے عمریب نے خطاب آیا ہے مانگی تھی خدا سے جو جو دعاوں کا جواب آیا ہے دعاوں کا جواب آیا ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمریب نے خطاب آیا ہے عمریب نے مانگی تھی خدا سے جو دعاوں کا جواب آیا ہے دعاوں کا یار یہ آتا ہے دعا دے دو پچھا دو فل کے رہوں میں یہ پہلے سا نہیں لگی تا شک نہ کرو نگاہوں پہ یہ جانے کو نہیں آیا حق کا علت خواب آیا حق کا علت خواب آیا تمہیں یارو مبارک مبارک ہو عمریب نے خطاب آیا ہے مانگی تھی خدا سے جو دعاوں کا جواب آیا ہے دعاوں کا جواب آیا ہے سنیوں گا اور کرو میرے آقا دی بار گایا آگئی میرے آقا دی بار گئے چورم عمر آیا ہے قدمی بے گیا عرض کر رہا ہے سونیاں ماف کر دے آقا ماف کر دے بڑے ظلم کی تینے سونیاں ماف کر دے میرے آقا بازو پسار دیتے عمر نو میرے آقا زینے نہ لایا میرے سرگار فرمایا عمر جے آگئے اور فکر چھڑ دے آج تو بات محمد اولا میرے آقا کلمہ پڑایا مسلمان ہو گئے حضرت عمر نے تلوار کٹ گا کہا میں چلی سوان نہیں ہون دےنا میں چلی سوان سمجھ گئے ہو گلک نہیں چلی سوان آج تو بھی کچھ لوگ ہے جڑ سبا چلی سوان نہیں ہون دےنا چاہیے آن دےنکا نہیں ان تعلید بندے ہو گئے اگر میں چلی سوان نہیں ہون دےنا چلی سوان نہیں ہون دےنا اوڈوں کھی سن کفر کلمہ نہیں سیاں پڑیا ہاں کووڈے کلمہ پڑھ کر تو مڑھ کر رجوع پڑ گئے نہیں کنوڈے اللہ کچھ لوگ آپ دنے فکر چلیس ماں نہیں ہونڈ دینا وہ جے بھی ڈٹے ہیں ایک نیک گل دے نہیں ترکھیا جو حضرت عمر چلے گئے کلمہ پڑھ لیا راب نے کی فرمایا عمر تو تیانا میں چلیس ماں نہیں ہونڈ دینا تو چال لے تے صحیح چلیس ماں تو ہی ہے چال ہاں چلیس ماں تو ہی ہے جب حضرت عمر جا کے کلمہ پڑھ لیا چلیس ماں ہو گئے تے سننی پیار کر دینا حضرت عمرنا پھر اصان تایا کر لیا اصان قیامت تک چلیس ماں نہیں چھڑنا اصان چلیس ماں نہیں چھڑنا آئے آئے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنو آقا دی باہر گئے چرز کر دینا حضور فیرون چلیے میرے آقا فرمایا عمر کدھر جانا ہے حضرت عمر نماز پڑھئے جا کے میرے آقا فرمایا اسی تا دارے ارکم میں چن لوک لوک کے نمازہ پڑھنے ہیں تے ان کتے نماز پڑھنے ہیں لوک لوک کے دارے ارکم میں چن نمازہ پڑھنے ہیں تو آنا چلو چلیے نماز پڑھئے جا کے حضرت عمر دیاں کھائے جتلو آگئے پھر ااقا فرمایا رویا کیا ہوئے عرض کا دنے سونے ہاں میں غالت دسنا چاہنا پہ بندیاں لانوالا بھی میں وہاں آج توڑنوالا بھی میں اسے دیئنی جورتا ہے عمر دے سامنے آجائے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آگئے گاندنے اللہ کو کافروں پہلان کرنا چاہنا آج تو باد عمر محمد دا غلامیں تو آٹے ویچوں جیڑا اپنے بچیاں نو یتیم کرانا چاہنا دے تو آٹے ویچوں جیڑا اپنیاں بیویاں نو بیوہ کرنا چاہنا دے آج جو مردے سامنے آجائے عمر دے مقابلہ کرے سنیوں گھور کرو میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامت کے کسے دی جورت نہیں امیدان میں چاہ جائے کسے دی جورت نہیں امیدان میں چاہے جب ہم میری سرکار نے حضرت عمر دی اداوے کی نا ادا جو ہے حضرت عمر دی اداوے کی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا امید عمر ابو بکر میرا مرید عثمان مرید علی مرید تلہا مرید جو بیار مرید ابو حرارہ مرید ابن عباس مرید عبداللہ مرید عبدالرہ مرید عبدالرہ مرید عد راتے جیوکار عمر دنا نہیں آیا چھام چھاما کھاوے چھتھروں آگے رون لگ پہے میرے آقا فرما نے عمر رویا کیوں ہیں عرض کیتی زونیاں سارے آدھانا آیا ہے سارے مرید لیں عاقا عمر دنا کیوں نہیں آیا عمر کڑوں کیڑی گلتی ہو گئی ہے عاقا عمر دنا کیوں نہیں آیا میرے آقا عمر دنا سینے نہ لیا میری سرکار فرمایا ابو بکر مرید عثمان مرید طلحہ مرید علی مرید زبیر مرید ابو حرارہ مرید عبداللہ مرید عبدالرہ مرید عبدالرہ مرید عمر تیری شانے ہوئے عبداللہ مرید 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 موت بھی قبول ہے سنسے حقیق مستقیق سو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مرید رسول بھی مراد رسول اللہ اکبر کیا مقام ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہدا کہ رب کائنات نے ستارہ قوانین قرآن دے عمر فاروق دے کہہ انتے مرتب فرمائے سترہ قرآن دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہدا دل دی دلیل بن گئی آقا دی بار گئی مقام عبراہیم دے تواف کرنے میرا دل کردائی تھے نفل پڑیے آقا میرا دل کردائی تھے سجدے کریے مقام عبراہیم دے توانڈے چتے آلہ دے قدم پتھرچ لگے عمر دا دل کردائے اس جگہتے سجدہ کرے اس جگہتے بشانی لکھے جتے مقام عبراہیم دے میرے آقا علیہ السلام دے دل دی دلیل بن گئی کہ عمر دا عمر دے دل دی مردیے رب کائناتی تقدیر بدلی فرمایا سونیا مسیح قرآن نادل فرما دینے بطا خیزو میں مقام عبراہیم اعلان کردے عمر دی خاشے میں مقام عبراہیم دے سجدہ کیسا جائے قیابت تک جیڑا ہندارے گا جیڑا ایتھے سجدہ نہ کرے گا اوہ دا حجی قبول نہیں ہوئے جیڑا ایتھے سجدہ نہ کرے گا اوہ دا حجی قبول نہیں ہوئے جیہا اورتان دے پردے دے مسئلے آئے حضرت امرے فروغ رضی اللہ عنہ دے دل دا ارادہ بنیا سونیاں بی بیاں باہر نہیں ہونیا چاہی دیا سونیاں اورت دا کام پردے میں چراوے رب کائنات نے حکم ساتھر فرما دیتا فرمایا فرابائے بکم اللہ تھی تھی حجور قوم اینا بی بیاں آخری بچیاں اے پردے میں چراوے کر اپنے ہجریاں میں چراوے کر گیڑی گیڑی کلنسا سیدنا عمرے خاروق رضی اللہ عنہ دے والے نا کہ جو عمر دی دلیل بن گئی رب دی تقدیر بھی ہوتے ہی احمد ہے میرے مصطفیٰ نہیں آکھیا اے لوکو میں نبوتہ دروازہ بند کر رہا ہوں انا خاتم النبیین لا نبی عبادی میرے تو بات کوئی نبی نہیں آسکڑا میرے تو نبوت خدا میں تو میرے تو بات کوئی نبی نہیں آسکڑا پر جے میرے تو بات کوئی نبی ہندہ تو عمر ہی ہندہ پھر اور کوئی نہ ہوئی آج جب پامے کو چوٹھیاں نبوتہ دے داوے کردہ پھرے پامے کو چوٹھا نبی بندہ پھرے پر میرے آقا نہ فرمان سنو فرمایا جب میرے تو بعد کوئی نبی ہندہ تے عمر ہندہ اور کوئی نہ ہندہ اے شانت مقام حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نو دی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نو ایک زیر دی ایک ایتر دی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نو بار گے جاگے کہلے اے امیر المومنین اے دو شیشیاں لے کے آیاں ایک شیشی تر والی ہے خوشگو والی ہے اے نو جیڑا لامدہ جند ہے خوشگو آنے حلے آ جانے جڑے بدار لنگے جڑی گڑی لنگے فضا ماں موتر ہو جانے آنے تو آڈے باستے توفہ لے کے آیاں اے دی اردی شیشی ہے اے سرکار اے دا کام کی ہے ہوا یوں دیو بے اے نو کھول دیو جدہ روح ہوا جان دی جائے گی اگر کوئی اتر دشمنے سے سوندہ جائے گا اے دشمن مارن دا کام دیندہ ادھرہ تمہرے فروق رضی اللہ تعالیٰ نو کابی دا کاراں پہ کوندے لے کہانیاں پہ ویچ وڑ کے پہ کردے لے آپ نے ایتر دی شیشی کھولی گارے ویچ سٹی بندہ کندہ حضور اے بجا کیے فرمایہ چپ کر جا اے گارے کابے دے گارے داروں خوشبودار گیڑی مٹی اے دن آباد دہور کوئی خوشبودار مٹی نہیں ہو سکتی تے زیار دی شیشی کھولی شروع کر دیتی او دا دیل سی اے کھولنگے ہوا بیچ سٹنگے جدہ روح ہوا جائے گی دشمن مر دے جانگے ادرے تمہرے فروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی کی تا ہے آپ نے شیشی کھولی مونڑ لالی وہ کندہ حضور کا تلے حضور کا تلے انہیں اندر جانے ہیں موت واقعہ ہو جائے گی حضور اے دی ہوا ناپندے مر جاندے لے تسی پی دے پہے ہو آپ پر ماندنے ہوئے دا سدے تُو آکھے آکی زیادے بارے ویچ اے دشمن مار دے اے زیار دشمن مار دے سب تو ہم پہلا اے اندروا دشمن دے مابنا سب تو ہم پڑا دشمن تے بندے دے اندرے نفس سے ہم مارا انہیں دیر تاکہ نمرایا بندہ سہی ہو سکتے بابا بھلے شارہ مت دلالے آپ پر ماندنے اسے گلدہ نقشہ کھیجیا آپ پر ماندنے لوگوں پڑے پڑے عالم فاضل ہوں تے کتی اپنے آپ نوں پڑے آئی نہیں پانچ پانچ بڑھنے مندر مسیطان دیکھ دیمان اپنے وچی وڑے آئی لئی لڑنے روز شدان دینا دیکھ دی نفس اپنے نڑے لڑے آئی لئی گلے شاہ اسمانی اوڑ دیاں پھڑ لے دے جیڑا کر بیٹھا یونوں پھڑی سب تو بڑا دشمن بندے دیں درے جنیدہ محاصبہ کر لیا وہ بندہ صدہ ہوگی وہ بندہ صدہ ہے روم دہ ایلچی آگیا روم تو ایلچی آیا روم دے ایلچی نو کا لیا کس واسطے پتہ کر کے آ عمر دہ بڑا جہو جلال سنے بڑا دب دبا سنے بڑا روب سنے چھتی لکھ مربع میل تے حکومت عمر دی اور کینہ کیے دریائے کجلا دے کنارے تے کتا پیاسا مر جائے عمر کونوں کیامت دوالے دن پچھو گے آج دہ حکمران نے دعویٰ کر سکتے بولو تو صحیح بولو آج دہ حکمران نے دعویٰ کر سکتے حضرت عمر فروق حکومت مدینہ میں چبہ کے کردن دے دریائے دجلا کتے لے فرمایا جے دریائے دجلا دے کنارے تے کتا پیاسا مر گیا کیامت والے دن حکمر کونوں پچھو گے اللہ اکبر کبیرہ ایسا حکمران روم دا ہلچی آیا آپ دے لوکا کھڑو کچھنا شروع کر دیتا مدینے دے لوکا کھڑو تو آڈا بادشاہ کتے انہ کا بادشاہ ساڈے چندہ ہی نہیں یار اچھی آکھون سبانہ لگ ہے ساڈے وچ بادشاہ اچھی تو بولو ساڈے وچ بادشاہ انہ کا اچھا بھر تو آڈے وچ کی انہ کا امیر المومنین انہ کا انہ کا انہ دسو امیر المومنین کتے انہ کا انہ کا انہ کا انہ کا اچھا انہ کا ادھا محلی دا سدھیوں کتے انہ کا ساڈے امیر المومنین دا محل کوئی نہیں انہ کا کھانی کھلی وچ رہیں جائے انہ کا ہیں ساڈے تو بادشاہ دا محلے انہ کا ادھا محل کوئی نہیں کتے میگا انہ کا جاؤ یتیم بچیاں دے باغ دیت کوٹی کردائے ہوئے گا چلدہ چلدہ بار نکل گیا حضرت تمہرے فروک رضی اللہ تعالیٰ نو کئی سرانے تھلے رکھی ہوئی ہے عرام فرمارے نے دا کے کول کھلو گیا آندھائے عمر میرے سامنے ایتے ستا ہوئے ہیں انہوں کی پتہ ہوئے کیوں نے انہوں قتل کردے نہ بڑا ہی نام ملے گا میرا بادشاہ راضی ہو جائے گا مسلمانہ دے بادشاہ دا قتل کر کے آگے ہیں جدی چھتی لاکھ مرپا ملتے حکومت جدے روبتے دب دبے تو حکم بنا اندر دے آج عمر دا قتل ہو گئے انہیں خنجر کجیا قتل دا ارادہ کر دے یزوریہ کے اندہ دے میندہ کیئے چھاڑیاں بچوں شیر نکل کے عمر دا چکر لگانا شروع کر دیتا ہے عمر دا دواف کرنا شروع کر دیتا ہے او دے جی سمتے کپ کپی تاری ہو گئی خنجر دمیلتے آیا کھڑاک دے وادن عمر اٹھے اوٹھ کے پچھے آقے میں آیا آدھا چھوٹ نہیں بول دا ساچ دے سن لگا روم تو آیا ایل جی بن کے آیا دوسری ستے ہوئے سو ستے آیاں دا کیے جدوں پر نو ستے آیاں لیکھے آ گین لگا ہوئے عمر اوئے میں آج جان گیا اپنی ریا یادو سوکھ دیتا ہویا ہی آج سوکھنا ستا ہویا ہویا ہی جیڑا بندہ اپنی ریا یادو سوکھ دے وے سوکھنا لیسا ہوں گا تیجے ریا یادو خوشنا نہ رکھے آوے تو حکمران ہی کدھی سوکھنا لیسا ہوں گا اپنی ریا یادو سوکھ دیتا ہی آج سوکھنا ستا ہی انہیں آکیا فیر کی کرنا ہے انہیں آکیا میراتا کیتا ہے عمر ستا ہے میں قتل کر دیاں میں نو بادشاہ کوئی نام ملے گا اجانک میں وکھے آئے کی شیر نکڑیا ہے جل نے تیرے اردگرد جگر کگرے شروع کر دیتے میرے تے کب کبھی تاری ہو گئی خنجر اٹھ گئے آئے عمر فرما دے نے تم اتے سمجھے آئے ہوئے گا عمر سوگے پرجدے دار لائیانے اوہ تے نہیں نا ستا اوہ تے جاگ دے نا اوہ تے فریدار ستے آ تے چاڑوں تے مزید تُو سُنا رب جاگتا تیرا تے تیری ٹاٹے ناڑ پرید کون امرے فروق رضی اللہ تعالیٰ ادرات نیوکار توجہ کرو ادرات امرے فروق رضی اللہ تعالیٰ نو دے کول بندے آگئے حضور زلزل آیا گئے زمین کمڑا شروع کر دیتا مدین نے دی زمین نے کمڑا شروع کر دیتا لوت کی محلک کمریاں مچو باہر آگئے پلیاں مچو باہر آگئے امیر المہمنین کڑ گئے زلزل آیا گئے ادرات امرے فروق باہر نکلے اپنا ایسا مبارک لے کے آئے زمین پہ ایسا ماریا فرمایا ہے زمین اگر عمر تیرے تھے انصاف نہیں کر دا پھر جویں مردی پی کر جو عمر انصاف کر دا تھے خبردار اگر کبینا رب کعبادی قسم میں علامہ فرما دے نے زلزلہ بند ہو گیا اور قیامت تکو سرزمین تے زلزلہ نہیں آئے پوری روح زمین تزلزلہ پر مدینے دے سرزمین تزلزلہ نہیں آسا لعبا نکڑا زمین جو اللہ کے آنے نسی بڑے بڑے مواحدا اسی اللہ نمہ نرالیاں اسی اللہ نمہ نرالیاں بسترے پا کے گلی گلی تے بدار بدار اے تبلیغاں کر دے پھر نسی اللہ نمہ نرالے اسی اللہ والے اسی بڑے بڑے مواحداں میں کہا نا نا اصل مواحد تے عمر فرو کے زمین وی چو لعبا نکڑیا اصل اللہ نمہ نرالا تے ہوئے تے جیڑا بندہ اللہ دا ہو جائے تاب فرماندہ میں عوضہ ہو جانا وہ جو یا تھے میں انچہ ہی کر دینا اے پوری کائنات اسی عوضے مسخر کر دینا عوضہ حکم چل دے عمر انصاف کر دے ہر شہین اربے کائنات نے عمر دا تابے بڑھائے زمین چو لعبا نکڑیا ہے ایک قدرتی فیلے قدرتی عملے اگر اللہ چاہے تے باندھوئے اللہ نہ چاہے تے نہ باندھوئے حضرت تمہیں فرو کے بار گیچ لوگ آگے حضور زمین ویچوں لعبا نکڑایا ہے عمر نے چاندھر اتاری فرمایا جاؤ عمر دی چاندھر لے جاؤ چاندھر لے جاؤ انہ کے حضور لعبا نکڑیا جتر جاندہ جائے گا تیس نیس کردہ جائے گا پستیاں میں ٹاندھا جائے گا لوگ ماردھا جائے گا فرمایا پروسہ کرو جاؤ چاندھر لکھاؤ راوائے مردی چاندھر دہیا کرے giveaway مباردھ unterstützen یا رخو اللہ یا رخو اللہ یا رخو اللہ یا نبی یا نبی مب enseñ کرتے رسول؛ میں حhalten رسولے باش ni Vielleicht قہول زبا زبا مصطفى مبشن فرما جاؤ عمر دی چادر دا حیاء کر جتو لاوہ نکڑے سامنے جا کے چادر کیتی علماء فرماندے نے لائوہ اتھا ہی بڑ گیا جتو نکڑے س لائوہ نکڑے پہاڑ پھٹے لائوہ نکڑے لائوہ نکڑے عمر دی چادر اگیا ہی لائوہ پھر پچھے چلا گیا لائوہ کے بدیا نہیں اتھا ہی بڑ گیا میکناس المراد تیر رب نو منہ نوڑا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ دو جیدی چاندر دا حیاء زمین بچوں نکل مارا لعوہ کرے جیدہ حیاء زیر کرے اوے زیر چھنجو ہواں نوپنے مر جان عمر پی جائے زیر اثر نہ کرے اصل مواد عمرے تیڑے آنکھ لگے پھر فائر پرگیڈ نہ بھلایا کرو جیدی آدھ رسی تو ہیدھے ٹھیکے دارا پانچ ساتھ بسترے آمارے پھڑے کوڑ کھلو کے تماشاں بیکھیا آگل لگ دیئے کہ بوجھ گئی ہے کیوں بھئی پیرا انیلیسز کرنا چاہی دے نا پی اینہ دے سٹن نا آگ بڑے گی کہ بوجھ گی آگ گو اور باد جانی ناڑ بسترہ بھی سڑے آتے مولوی بھی سڑے آتے این کیسا مواد ہیں تم کیسی تو عیدہ ٹھیکے دانے تیرے دلچ مصطفیٰ دا پیاری کوئی ہے تیرے دلچ مصطفیٰ دی عظمت ہی کوئی نہیں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نبخاری پاتھ کی حدیث سرکار دی بارکچ بیٹھے نے میرے آقا علیہ السلام نے عمر اٹھایا عمر کے نہ پیار کرنا میرے نا سونیا اپنی اولاد ناوود اپنے والدہ ناوود اپنے مال ناوود سونیا جڑی جسم میں چھ جان ہے اس جان کو علاوہ ہر شہر ناوود تیرے ناوود پیار ہے میرے آقا فرمایا عمر تو سوچ دا ہوں گا والدہ ناوود پیار کیتے ہیں مال ناوود پیار کیتے ہیں اولاد ناوود پیار کیتے ہیں میرا ایمان وہ کمرے فرمایا نا نا یومینو حدوکم حداد مونہ حبائی لئی ہے من والدہ ہی موالا دہ ہی منہ سے اجوائی انہی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنہی دیر تک میرے نا اپنے والدہ ناوود اپنے والدہ ناوود اپنی اولاد ناوود بلکہ اپنی جان ناوود ہر شہر ناوود میرے نا پیار نا کیتا جائے تیجے عمر دا ایمان انہی دیر تک مکمل نہیں ہوں دا جنہی دیر تک مصطفیان اور جان ناوود پیار نا کیتا جائے تُو اپنے اپنے ایمان وڑا کیونے آگنے میرے مصطفیان گستاکشین کریں تیا اکھے ایمان وڑا او تُو تا مسلمان بھی کلوان دا کدار ایمان تا بڑی دور تیش ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلا مادت